بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پردہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے ایک سوال دریافت کیا کہ عورتوں کے لئے بہترین چیز کون سی ہے مجھ سمیت تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے گھر آ کر میں نے خاتون جنت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھیں اور نہ ہی کوئی مرد ان کو دیکھ سکے یعنی کہ پردہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا فرماتے ہیں کہ میں فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا اور کہا کہ مجھے یہ جواب حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ایک فرد کی ماندی تھے وہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پردے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے کسی بچے کو مانگا تو آپ نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا اور مجھے بچہ پکڑا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا فاطمہ تلزارہ رضی اللہ عنہ کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں حضرت عمی جعفر سے معقول ہے کہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک روز حضرت اسمہ بنت عمیس سے فرمایا کہ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس سے پڑھتا نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ خجوروں کی شاخیں منگوا کر چار پائی پر کمان کی ماندت باندھ کر کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے جنازہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شہر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے میدانِ حشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر جائیں روز محشر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ستر ہزار پورے باندھیوں کی ماندد ہوں گی اور آپ پول سیرات سے بجلے کی ماندد گزر جائیں گی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابینہ صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہمرا حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پردہ کر لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان سے پردہ کیوں کر لیا یہ تو نبی نا ہے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان وہ نبی نا ہے جبکہ مجھے نظر آتا ہے ملی نا ہے ملی نا ہے ملی ناINA ہے جانب آتا ہے موسیقی